ڈراما عشق مرشد کا اختتام ایک اہد کا اختتام ہو گیا لیکن کیا ہوا آخری اپیسوڈ میں یہ جانیے اسی ویڈیو میں اور اس ڈرامے کے کچھ انوکھے ریکارڈ اور دلچسپ یادیں جو وہ لوگوں کے ذہن پر نقش کرتا جا رہا ہے وہ بھی آپ جانیں گے لیکن تب ہی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں عشق مرشد ڈراما جو آتے ساتھ ہی وائرل ہوا اس ڈرامے میں کام کرنے والے اداکاروں کو تو پر لگ گئے وہ علی گلم اللہ ہوں بلال عباس خان ہوں یا پھر در فشان سلیم ہوں عشق مرشد ڈراما کرنے کے بعد ان کی پیمنٹ بھی ان کی شہرت بھی اور ان کے انداز بھی لاکھوں سے کرونوں تک پہنچ گئے اس ڈرامے کی کہانی ایک ایسے نیک صاف شفاف کردار رکھنے والے سلیمان صاحب سے ہوتی ہے جو ایک کرپٹ سیاست دان کا ایندھن بن جاتا ہے لیکن اسی کے بعد پھر اس کہانی میں محبت کے موڑ آتے ہیں جب اس کرپٹ سیاست دان کا بیٹا شاہمیر سکندر دوران در فشان سلیم یعنی شبرہ سلیمان کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے اور پھر اس کی ملاقات فضل بخش یعنی علی گلم اللہ سے ہوتی ہے اور یہ کہانی آگے بڑھتی ہے لیکن اس کہانی کا آخری اپیسوڈ جو اس سے پہلے سینیما ہوسز میں ریلیز ہو چکا ہے اور آج اس کا میگا اپیسوڈ آنے والا ہے تو لوگ بیتاب ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس ڈرامے کے آخر میں ایک تو سلیمان صاحب کا قاتل معلوم ہو جاتا ہے جو شہمیر سکندر کی پارٹی کے اہم رکن اور اس کی سابقہ منگیتر ماہرین کا والد ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ جب علی گلم اللہ سے ملاقات کرتا ہے اور اس دوران اسے اکدوست آ کر یہ بات ثابت کر دیتا ہے کہ اس کے والد دعود علی خان کا اس کی والدہ کے قتل میں اور سلیمان صاحب کے قتل میں کوئی کردار نہیں تو وہ اپنی والد کی طرف سے دل صاف کر لیتا ہے لیکن اپنی والدہ اور پھر اپنے سسر کے قاتل کو معاف نہیں کر دیتا شبرہ سلیمان سے ملاقات کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم اسے مل جاؤ اور اس سے ملاقات کر لو کیونکہ پھر یہ ممکن ہے وہ تمہارے بغیر مر جائے لیکن شبرہ معذرت کرتی ہے کہ اب یہ ممکن نہیں لیکن اس کے بعد پھر جب شہمیر سکندر کوٹ کی جانب سے بے گناہی کا ثبوت لے کر سلیمان صاحب یعنی شبرہ سلیمان کے گھر پہنچتا ہے تو ان کی والدہ مخاطب ہوتی ہیں تمہیں یہ کاغذ کا پرزہ یہاں لانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ہم تو پہلے سے ہی جانتے ہیں وہ نیک اور صاف و شفاف کردار رکھنے والا بازمیر انسان تھا جسے دنیا سلیمان کے نام سے جانتی تھی لیکن پھر اس کے بعد اچانک سے ناظرین و سامعین سلیمان صاحب کی اہلیہ رونے لگتی ہے اور شہمیر کا شکریہ آدھا کرتی ہیں لیکن اس کہانی کا جو آخری اپیسوڈ ہے اور جو سینما ہاؤسز میں دکھایا گیا ہے اسی میں آخری لمحے میں بلال عباس خان یعنی شہمیر سکندر کو کسی فصلوں میں تنہا چلتا ہوا دکھایا گیا ہے اور لوگوں کو ابھی تک یہ معمہ سمجھ میں نہیں آرہا کیونکہ شبرہ اور شہمیر کو تو ایک ہو جانا چاہیے تھا لیکن آج پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا لوگوں نے اس ڈرامے کو بہت پسند کیا ہے وہاں پر بعض لوگوں نے تنقید بھی کی لیکن اس ڈرامے نے کامیابی کے کچھ ایسے ریکارڈ بنائے سب سے پہلے تو اس ڈرامے کو پاکستان ڈراما انڈسٹری کی تاریخ کا کامیاب ترین ڈراما قرار دے دیا گیا کیونکہ اس ڈرامے نے ہر اپیسوٹ پر یوٹیوب پر تیس سے چالیس ملین تقویز حاصل کیے اس سے پہلے ڈراما تیرے بن اور میرے پاس تم ہو سب سے زیادہ دیکھے جانے والے ڈرامے تھے لیکن اب ڈراما عشق مرشد نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے یہ ڈراما آپ کو کیسا لگا ہے صدق دل سے اپنی سکی اور سطری رائے کمنٹ سیکشن میں دیں موسیقی